آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے الاسٹک موری افغانی شلوار جو بہت ہی سٹائلش اور ٹرنڈی ہے سو گائز اس طرح سے آپ اپنی شلوار بنا کر دیکھیں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیں یہ شلوار بلکل افغانی شلوار کی طرح ہی رہے گی بس موری میں ہم نے الاسٹک گائڈ کرنی ہے تو دیکھیں یہ سوٹ بنانے کے لیے میں نے اپنا سمپل نارمل سا جو ہمارا چار میٹر والا سوٹ ہوتا ہے وہ لے لیا ہے آپ اس کو آل آور میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے الگ الگ پیٹرن میں جو سوٹ چلتے ہیں اس طرح سے بھی تو یہاں پر میرے پاس دیکھیں دو میٹر یہ کرتی کا فیبریک ہے سو کرتی کا ڈیزائن بھی میں اسی ویڈیو میں آپ کو شیئر کروں گی باقی کرتی کا ڈیزائن آپ اپنی مرضی سے بھی بنا سکتے ہیں بٹ شلوار کی لیے دیکھیں ہم نے یہاں پر دو میٹر لے لیا ہے سو دو میٹر میں ہماری 38 لیند تک کی شلوار آرام سے بن جائے گی اگر آپ کو اس سے زیادہ لمبی شلوار چاہیے تو آپ کو کم سے کم سوا دو میٹر فیبریک لینا ہوگا اب ہم نے فیبریک کو فور فول کر کے رکھ لیا ہے یہ کنارے والی سائیڈ ہے یعنی یہاں پر چار لیئر ہیں اور یہ جو دو سائیڈ ہیں یہاں سے ہماری فولڈ والی سائیڈ ہے اس کے بعد ہم نے یہاں سے دو انچ پر مارک کر لینا ہے یہ ہماری موری کے لیے مارک ہوگا جس میں ہم لاسٹ رکی ایڈ کریں گے تو دو انچ کپڑا یہاں سے موری کے لیے فولڈ ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر دو انچ کا مارک کر لینا ہے اس طرح سے اس کے بعد ہم نے اس مارک سے اوپر کی طرف اپنی شلوار کی ریڈی لیند پر مارک کر لینا ہے تو میں 36 انچ پر یہ شلوار بنا رہی ہوں تو میں نے 36 انچ پر مارک کر لیا ہے اب دیکھئے 36 انچ پر مارک کرنے کے بعد اب ہم نے اپنی بیلٹ کی جو لیند ہے وہ مائنس کرنی ہے جیسے میں 6 انچ کی بیلٹ بنا رہی ہوں آپ 2 انچ 4 انچ یا پھر 6 انچ جتنی چوڑی بھی بیلٹ بنانا چاہتے ہیں اتنا یہاں پر مائنس کر سکتے ہیں سو میں نے یہاں پر 6 انچ اس میں سے گھٹا دیا ہے 6 انچ گھٹانے کے بعد یہ ہمارا 30 انچ آیا ہے تو دیکھئے 30 انچ آیا ہے یہاں سے اس مارک کو ہم نے 30 انچ کو آگے بھی لے لینا ہے تو اوپر تک ہم نے یہ سیدھا مائنس کر لینا ہے 30 انچ پر سو گائز اگر ویڈیو میں دکھائے گئے طریقے سے آپ اپنی شلوار کی کٹنگ سٹیچنگ کریں گے تو آپ کی افغانی شلوار کبھی بھی خراب نہیں ہوگی تو دیکھئے یہ ہماری شلوار کی پارٹ ہے یہ اوپر والا جو فیبرک ہے یہاں سے یہ 8 انچ ہے اگر 9 انچ بھی ہوتا تو میں پورا لے لیتی یہ ہماری بیلٹ والا فیبرک رہے گا اب یہاں سے جو ہم نے ماکیا ہے پہلے اس کو کٹ کر لیں گے تو 30 انچ کی لمبائی پر ہماری شلوار کا پارٹ رہے گا اور اوپر سے جو فیبرک بچ رہا ہے یہ ہماری بیلٹ رہے گی تو یہ جو بیلٹ ہے یہ بھی ہم ہاتھ او ہاتھ کٹ کر لیں گے اب یہاں سے بیلٹ کے لیے فیبرک کو اس طرح سے فور فول کر لیں گے اس طرح سے فول کرنے کے بعد میں نے بیلٹ کی جو چوڑائی ہے وہ دیکھئے 12 انچ لی ہے تو نورملی شلوار کی جتنی بھی آپ کی بیلٹ کی چوڑائی ہوتی ہے بس اتنا ہی لینا ہے کچھ کم زیادہ نہیں کرنا ہے اب اس کو ہم یہاں سے کٹ کر لیں گے تو یہ ہماری بیلٹ کٹ ہو گئی اور بچا ہوا جو فیبرک ہے یہ ہم کرتی میں ڈیزائننگ کے لیے یوز کریں گے اس کے بعد ہم نے اس میں سے ہم دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے تو بیچ میں یہ فولڈ ہے تو یہاں سے کٹ کر کے دو میں ڈیوائیڈ کر لیں گے اب یہ اس کے دونوں سیرے جو کھلے ہیں یہاں سے ہم نے سلائے لگا کر بیلٹ بنا لینی ہے تو یہ ہو گئی ہماری بیلٹ اب دیکھیں جو شلوار کے ہم نے پارٹ کٹ کیے ہیں اس کی چوڑائی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کپڑے کا جو عرض ہے وہ چالیس انچ ہے اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد یہ بیس انچ ہے اب کھلی سائٹ سے یہاں سے ہم نے آسن کٹ کرنا ہے تو آدھا انچ اوپر مارک کر دیا ہے اور اس پر چھ انچ یعنی ہماری بیلٹ ریڈی ہوگی تو اوپر میں نے چھ انچ نکال دیا ہے اب ٹوٹل جتنا بھی کھروچ آئیے اس پر مارک کر لیں گے تو میں نے ٹوٹل پندرہ انچ پر کھروچ لیا ہے ایک انچ اس میں سے سل جائے گا تو یہ ہمارا نو انچ بچے گا اور چھ انچ کی ہماری بیلٹ ہے اب اس مارک کو پیچھے کی طرف ہم نے دھائی انچ پر مارک کرنا ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے کھروچ کی گولائی دینی ہے اور اب اس کو سیدھا کر دیں گے اور اس میں یہ جو گولائی ہے وہ زیادہ گہری نہیں دینی اس کے بعد ہم نے موری کی چوڑائی لینی ہے تو دیکھیں موری کی چوڑائی پہلے آپ جتنا آپ کو موری کی فٹنگ چاہیے اتنا مارک کر لیجئے جس سے میں نے چھ انچ پر مارک کیا ہے اس کے بعد ہم نے آگے کی طرف آٹھ انچ اور بڑھا لینا ہے یا پھر ٹوٹل آپ دیکھ لیجئے ٹوٹل آپ چودہ سے پندرہ انچ لے سکتے ہیں تو میں نے چودہ انچ پر موری کی چوڑائی لی ہے تو یہ جو دو انچ ہم نے مارک کیا تھا پہلے دو انچ فیبری کو اس طرح سے فول کر لیں گے اور فول کرنے کے بعد چودہ انچ کی موری پر مارک کر لیں گے تو یہاں سے میں نے مارک کر لیا ہے چودہ انچ پر اب کروچ کو اور یہ موری کی جو چوڑائی ہے اس کو ملاتے ہوئے ہم نے یہاں سے ترچہ مارک کر لینا ہے اب ہم نے جو مارک کیا ہے اسی پر ہم نے کٹنگ کرنی ہے تو یہاں سے ہم نے کٹنگ اس طرح سے کرنی ہوگی دیکھئے اس طرح سے سو فرنٹس ویڈیو میں کوئی ایسی بات جو آپ کو اچھے سے سمجھ نہیں آئی ہو یا میں آپ کو اچھے سے نہیں سمجھا پائی ہوں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہماری موری ہے یہاں پر ہم نے دو انچ کا مارک کیا تھا تو یہاں سے یہ ترچی کٹنگ آئی ہے اب یہیں پر ہم نے چھوٹے سے نوچز لگا لینا ہے چاروں لیئر میں اس کے بعد ہم نے اس کی جو کروچ کی گولائی ہے یہ کٹ کر لینا ہے جو لوگ میانی والی شلوار بنانا چاہتے ہیں افغانی اس کی ویڈیو بھی میں نے اپنی چینل پر ڈال رکھی ہے تو آپ چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے اس کی بیلٹ ریڈی کرنی ہے تو بیلٹ کی رائٹ سائیڈ کو اندر کی طرف رکھیں گے اور دونوں سیرو کو اس کو سل لیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے کروچ سل لیں ہیں تو پھر سے ہم نے فیبرک کی جو رائٹ سائیڈ ہے وہ اندر رکھنی ہے اس طرح سے اور دوسرا جو پارٹ ہے اس کے اوپر رکھ لیں گے دونوں کی جو رائٹ سائیڈ رہے گی وہ اندر کی طرف رہے گی اس طرح سے اب یہاں سے ہماری کروچ کی جو گولائی ہے یہاں سے آدھا انچ کا دباؤ لیتے ہوئے ہم نے دونوں کروچ کو سل لینا ہے تو لیجے دونوں سائیڈ سے کروچ سل لنے کے بعد ہم نے بیلٹ کی سائیڈ کی بھی سلائی کر لی ہے اب بیلٹ کو ہاف میں فول کریں گے اور سینٹر میں ہم نے نوچز لگا لینے ہیں اسی طرح سے شلوار کو بھی ہاف میں فول کریں گے اور یہاں بھی ہم نے نوچز لگا لینے ہیں اب ہم نے ان نوچز کو پکڑتے ہوئے سائیڈ میں کر لینا ہے اور یہ جو سائیڈ کی سلائی ہے وہ سینٹر میں کر لینی ہے اسی طرح سے ہم اپنی شلوار کا جو کروچ ہے وہ سینٹر میں کر لیں گے اور نوچز سائیڈ میں کر لیں گے آپ پلیٹس ڈالنے کے لئے دیکھیں یہ سائٹ کے جو نوچز ہیں بیلٹ کے اور شلوار کے وہ ایک دوسرے کو فیس کرنا ہے ہم نے جیسے سائٹ سے یہ نوچز ہیں یہ اس سائٹ میں آ جائے گا اور یہ اس سائٹ میں انڈو سینٹر کا ہمارا جوائنٹ ہے بیلٹ کا اور کروچ کا وہ آمنے سامنے رہے گا اس طرح سے اس کے بعد جتنا فیبرک جہاں پر ہے اتنی ہی پلیٹس آ جائیں گی یعنی فرنٹ میں اور بیک میں پلیٹس ہم ایکوال ڈالیں گے پلیٹس کا ڈائریکشن آپ کسی بھی سائٹ میں رکھ سکتے ہیں یہ لیفٹ میں یا رائٹ میں تو اس طرح سے ہی دیکھ سکتے ہیں میں نے پلیٹس ڈال لی ہیں کیونکہ زیادہ کپڑے کا آراز نہیں تھا تو پلیٹس بھی بہت کام آئی ہیں بٹ ان کا جو گیپ ہے وہ میں نے برابر رکھا ہے یہ جو پلیٹس ہیں فرنٹ اور بیک میں ایکوالی ڈال لی ہیں کہیں بھی کم زیادہ نہیں کرنی ہے اس کے بعد ہم نے لاسٹک ڈال لی لی ہیں تو لاسٹک کے لیے اپنے کمر کا میجرمیٹ لیں گے جتنی بھی ہماری کمر کی گولائی ہے اس سے چار انچ کم ہم نے لاسٹک لے لینی ہے جیسے میں تھٹی ٹو انچ کمر کے لیے بنا رہی ہوں تو یہ میں نے ٹوانٹی ایٹ انچ کی لیند پر لاسٹک لی ہے ابھی یہ فیلال یہ ڈبل فولڈ ہے تو ڈبل فولڈ کرنے کے بعد اس کی جو لیند ہے وہ 14 انچ ہے سو جتنی بھی آپ کی کمر کی گولائی ہے اس سے چار انچ کم ہم نے لاسٹک کی لیند لے لینے ہو اس کے بعد نیفے میں اس طرح سے انزرٹ کرتے ہوئے لاسٹک کو ڈال لینا ہے اب چلتے ہیں موری کی طرف تو دیکھیں موری کیسے بنانی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں موری بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر دو لاسٹک کے پیس لے لیے ہیں لاسٹک کی جو چوڑائی ہے وہ 1.3 انچ ہے اس کے بعد لاسٹک کی جو لمبائی ہے وہ موری کے حساب سے لے لیں گے جتنی بھی ہمیں موری کی گولائی چاہیے اس سے دو انچ ایکسٹرا یعنی بارہ انچ کی موری پر ہم نے فٹنگ لگانی ہے تو یہاں پر میں نے دو انچ ایکسٹرا لے لی ہے جو کہ یہ 14 انچ ہے تو چودہ انچ کی لمبائی پر میں نے لاسٹک لی ہے اور 1.3 پر یہ اس کی چوڑائی ہے ڈیڑھ انچ چوڑی بھی اگر لاسٹک ہو تو آپ لے سکتے ہیں اب ہم نے دیکھیں یہاں پر جتنا دو انچ ایکسٹرا لیا تھا اس کا نیفہ بناتے ہوئی یہ لاسٹک اس طرح سے انزرٹ کرنی ہے تو یہاں سے نیفہ جو بنے گا وہ بہت ہی آرام سے آپ ہینڈ ٹو ہینڈ لاسٹک بن ڈالتے ہوئے اس طرح سے انزرٹ کر سکتے ہیں تو میں بنا کر دکھا رہی ہوں دیکھیں جو ہمارا دو انچ ایکسٹرا تھا یہاں پر ترچھا فیبرک ہے جسٹ یہاں پر ہم نے لاسٹک رکھنی ہے فیبرک فول کرنا ہے اور جتنا ایکسٹرا فیبرک ہے وہ اندر کی طرف فول کریں گے پہلے یہ سائٹ کی سلائی کر دیں گے اب اس سائٹ بھی ٹرن کرتے ہوئے ہم نے جو سلائی ہے وہ صرف فیبرک پر چلانی ہے لاسٹک پر نہیں چلائیں گے سو بس یہاں پر اتنا ہی دھیان رکھنا ہے فرسٹ ہم نے دو انچ فیبرک پورا اس طرح سے فول کر لینا ہے اس کے بعد لاسٹک کی چوڑائی سے جتنا ہمارا کپڑا ایکسٹرا ہو رہا ہے وہ تھوڑا سا اندر کو فول کرتے ہوئے سلائی لگانی ہے لاسٹک کو بچاتے ہوئے اس کے بعد جتنا ہم آگے بڑھیں گے لاسٹک کھیچھتے جائیں گے اور پیچھے کی طرف گیدرز بندھی جائیں گے آگے کی طرف اسی طرح سے سلائی کرتے جائیں گے سو پوری لیند میں ہم نے موری کے یہی سلائی کو کمپلیٹ کر لینا ہے بس اسی طرح سے ہماری لاسٹک ڈال جائے گی اور جیسے اس موری میں ہم نے ڈالا ہے دوسری والی موری میں بھی بلکل ایسے ہی کر کے ہم لاسٹک ڈالیں گے سو گائز یہ وہی پروسیجر ہے جس طرح سے ہم اپنی بیلٹ میں لاسٹک ڈالتے ہیں بلکل اسی طرح سے اب اس سائیڈ میں بھی آ کر لاسٹک کو یہاں تک کھیچیں گے اور اس سائیڈ سے بھی جو اوپن سائیڈ ہے ہماری لاسٹک کی اس کو لاکر ہم نے سل دینا ہے تو یہاں آ کر یہ لاسٹک ڈالک ہو جائے گی دونوں سیرے پر آپ دیکھیں لاسٹک کا جو نیفہ ہے وہ بن چکا ہے بس ہم نے دونوں سیرے سے لاسٹک کو کھیچنا ہے اور اس کی جو گائدرز ہیں وہ اس طرح سے ایکول کر لینی ہے سو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس کی رائٹ سائیڈ ہے اور بہت ہی پیارے سے گائدرز بنتے ہیں اس میں جب آپ اس طرح سے لاسٹک کو کھیچیں گے تو اوٹومیٹکلی بہت ہی پیارے سے گائدرز بن جائیں گے اب سائیڈ کے جو سیرے ہیں یہاں سے جو گائدرز ہے وہ تھوڑا سندر کی طرف کو ہم پوش کر لیں گے تاکہ یہاں پر ہم فٹنگ لگا دیں تو لگ بگ ایک انچ لاسٹک پر ہم نے کپڑے کو سیدھا کر لینا ہے کیونکہ ہم نے یہاں فٹنگ لگانی ہے تو پہلے اس طرح سے ہم نے فیبرک کو سیدھا کر لیا ہے جہاں پر لاسٹک ہے اب یہاں سے سلائے کو 3 سے 4 سلائے لگا کر اچھے سے لاک کر لیں گے اور جو موری ہے وہ میں نے چین چھوڑی ہے باقی جو ایکسٹر ہے ہمارا ایک انچ وہ میں نے فٹنگ میں لے لیا ہے اب اس سلائے کو اوپر کی طرف continue کریں گے آسن کی طرف سیدھے ہوئے ہم نے دوسری سائیڈ کی جو موری ہے وہاں لے جا کر سلائے کو اینڈ کرنا ہے تو دوسری سائیڈ میں بھی بس ہم نے یہی دھیان رکھنا ہے جو سیرے ہیں وہاں سے جو ایکسٹرہ فیبرک ہے وہ اندر کی طرف کر دیں گے ایک انچ چھوڑتے ہوئے اور موری کی جتنی بھی چھوڑائی ہوگی یہاں لاکر ہم نے فٹنگ لگا کر اینڈ کر دینا ہے تو بس اسی سلائے کے ساتھ ہماری الاسٹک موری افغانی شلوار ریڈی ہو گئی ہے یہ شلوار بہت ہی کمفرٹیبل اور سٹائلش ہے آپ اس کو ایک بار ٹرائے ضرور کریں اگر آپ کی افغانی شلوار کمفرٹیبل نہیں بنتی ہے دیکھئے تو یہ پرابلم آپ کی شلوار میں بلکل نہیں آئے گی کیونکہ جو طریقہ ہم نے بتایا ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے اس شلوار کے ساتھ اپنی پسند کے آپ کوئی بھی کرتی بنا سکتے ہیں بٹ میں نے دو میٹر میں یہ کرتی بنائی ہے شلوار بنانے کے بعد جتنا بھی فیبرک بچا تھا اس سے ہم نے اس طرح سے بیسک سی ڈیزائننگ کر لی ہے شلوار کے فیبرک کو کرتی پر لگاتے ہوئے میں نے گوٹا پٹی لگائی ہے ایجز کے اوپر اسی کے ساتھ یہ ہماری ڈیزائنر کرتی with ڈیزائنر شلوار ریڈی ہو گئی ہے اس کا جو فائنل لکھ ہے وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پہننے کے بعد بہت ہی بیوٹیفول اور کمفرٹیبل ہے جو اس کی بیک سائٹ ہے وہ پیچھے کی طرف نہیں اٹھے گی اور آگے سے بھی یہ بلکل نہیں لٹکے گا اگر آپ موری والی افغانی شلوار بنانا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے ویڈیو کا لنک میں اسی ویڈیو کے پن کمنٹ ڈسکرپشن باکس اور اینڈ سکرن پر لگا دوں گی تو وہاں سے آپ موری والی افغانی شلوار کے الگ الگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں سو گائز امید کرتی ہوں اب تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور ابھی تک آپ نے ویڈیو لائک نہیں کی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ کا کوئی ایسا ڈیزائن ہے جو آپ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹرگرام پر بھیج سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو